ویلکم تو مائی چینل آج کے اہکشہ خان کچن میں میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت زیادہ تیسٹی ناشتے کی ریسیپی اور اس ناشتے کی ریسیپی کو میں نے بہت کم سامن سے تیار کر رہا ہے جب آپ اسے بنائیں گے تب یہ بہت زیادہ تیسٹی بن کر تیار ہوں گے آئیے ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسے ہم نے کس طرح بنایا ہے اسے بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ تین سے چار میڈیم سائز کے آلو لے لیے ہیں جسے بیچ میں سے کٹ کر کے ہم نے اسے بوائل کر لیا ہے اور اب ہم انہیں ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے میش کر لیں گے اور اب لیے میں نے ایک میڈیم سائز کی پیات جسے رفلی چوپ کر لیا ہے اور تین میں نے ہری میچے لیا ہے جسے بیچ میں سے کٹ کر دیا ہے اب دونوں چیزوں کو ہم چوپ کر لیں گے اور اسے ہم نے بہت زیادہ فائنلی چوپ کر لیا ہے اور اب لیے میں نے یہاں پہ دو چیز کیوب اسے ہم قدو کسے گھس لیں گے کیونکہ جب ہم سنیک بنائیں گے تب چیز کا جو فلیور آئے گا وہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اور بچوں کو تو چیز بہت زیادہ پسند آتی ہے اس لئے یہ میں ضرور ڈالوں گی اس میں اور اب ہم نے ایک باول میں دو کٹوری آنٹا لے لیا ہے جس آنٹے سے ہم گھر میں روٹی بناتے ہیں اسی آنٹے سے ہم یہ سنیک تیار کریں گے اور اب ہم نے ایک پھیلا ہوا اس طریقے سے ایک بڑا برتل لینا ہے اور اب میں اس میں آنٹا ڈال دوں گی سب سے پہلے اور آنٹے میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے چوپ کی ہوئی پیاز اور ہری میچ یہ ہم اس میں مکس کر دیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے اوبلے ہوئے آلو جو ہم نے میش کر کے رکھے ہوئے ہیں آلک پلیٹ میں یہ ہم آنٹے کے ساتھ میں مکس کر دیں گے جو چیز ہم نے گھس کر کے الگ رکھی ہوئی تھی یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اس ٹائم پر میں نے ایک چھوٹا پیکٹ چلی فلیکس کا ڈالا ہے اگر آپ کے پاس لوز ہو چلی فلیکس تب آپ ایک چمچ ڈالیے گا اس میں اور اب میں اس میں ایک چمچ بھینے ہوئے جیرے کا پاوڈر ڈالوں گی اگر آپ کے پاس جیرہ پاوڈر نہیں ہے تب آپ اس میں سابو جیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اب میں اس میں ڈال دیں گے آدھا چمچ ہلی پاوڈر اور ایک چمچ ہم اس میں نمک ایڑ کروں گے ایک چمچ ہم میں اس میں کالی میچ پاوڈر ڈالوں گی اگر آپ کے پاس کالی میچ پاوڈر نہیں ہے تب کالی میچ پاوڈر کے بدلے میگی مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور جس طریقے سے آپ روٹی بنانے کیلئے آنٹا گونٹتے ہیں ہم نے اسی طریقے سے آنٹا بنانا ہے اور اسے نہ تو ہم نے زیادہ ڈھیلا رکھنا ہے آنٹے کو نہ ہی ہم نے اسے زیادہ ٹائٹ رکھنا ہے اور اب ہم نے اس کا ایک اچھا سا ڈو بنا لیا ہے جس کو ہم نے دو ٹکڑوں میں کر لیا ہے اور اب ہم نے ایک تھوڑا سا سوکھ آنٹا لینا ہے جس کو ہم نے چاروں طرف سے پھیلا دینا ہے اور جس طریقے سے آپ روٹی بناتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے ایک موٹی اور بڑی روٹی بنانی ہے اور اسے ہم اچھے سے پھیلا دیں گے بیلنس سے اور اب ہم چاکو کی ہیلپ سے اسے چاروں طرف سے کٹ کر لیں گے روٹی کو نہ زیادہ پتلا رکھنا ہے نہ ہی زیادہ موٹا رکھنا ہے اور اب ہم اسے سکوئر کی شیپ دے دیں گے اگر آپ کو سرکل کی دینی آپ سرکل بھی دے سکتے ہیں آپ جیسے مزی اس کو کٹ کر سکتے ہیں برفی سٹائل میں بھی کٹ کر سکتے ہیں اور اب اسی طریقے سے ہم دوسری روٹی کو بھی بنایں گے اور اس کو بھی ہم کٹ کریں گے اور اب میں نے ایک چھوٹی کٹوری لے لی ہے اس سے میں کٹ کروں گی گول شیپ بنانے کے لیے اور اس طرح سے ہم اسے سنیکس کو الگ الگ طریقے سے الگ الگ شیپ دے سکتے ہیں جس سے آپ کے بچے خوش ہو جائیں گے اور خوش ہو کر کھائیں گے اور اسی طریقے سے ہم ان سب کو کٹ کر لیں گے اور اب ہم نے سب کو کٹ کر کے ایک الگ ٹرے میں رکھ دیا ہے ہم انہیں فرائے کریں گے اور اب ہم نے ایک توا لے لیا ہے جس کو ہم گرم کر لیں گے اور دو چمچ میں اس میں کوکنگ آئل ڈال کے گرم کروں گی اور جب تیل گرم ہو جائے تب ہم اس میں ایک ایک کر کے اس میں سارے پیسز کو ڈال کر انہیں فرائے کریں گے اور ہم نے انہیں سلو میڈیم فلیم پر ہی فرائی کرنا ہے ہائی فلیم پر نہیں کرنا نہیں تو سارے سنیک جل جائیں گے آپ کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں دو منٹ میں ہی یہ ہمارے بن کے تیار ہیں بہت اچھا کلر آیا ہے اور کافی تریسپی بن کے تیار ہوئے ہیں یہ اور اب ہم انہیں نکال لیں گے الگ پیپر پلیٹ میں کیونکہ اس میں جو بھی ایکسٹرہ آئل ہوگا وہ سارا پیپر سوک لے گا اور اب اسی طریقے سے ہم نے اپنے باقی کے پیسیس کو بھی فرائی کر لینا ہے اور دیکھیں انہیں بنانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے میکسیمم دس منٹ میں یہ بن کے تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم نے اس طریقے سے یہ سارے ہی ٹکیوں کو فرائی کر لیا ہے اور اب آپ خود دیکھیں انہیں بنانے میں مجھے میکسیمم دس منٹ ہی لگے ہیں اور ہم نے بہت زیادہ سامان بھی یوز نہیں کر رہا ہے جو آپ کے کچھن میں ایسی سارے سنیک بنا سکتے ہیں اور اب یہ سارے سنیک بن کے ہمارے تیار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اسے سوٹ کے ساتھ میں کھائین ٹیمیٹو سوٹ کے ساتھ میں یا چٹانی کے ساتھ میں چٹانی کا لنک میں نے اپنے دیسکرپشن باکس میں دے دیا ہے وہاں سے لے سکتے ہیں اور یہ دونوں چٹانی کے ساتھ میں بہت زیادہ کھانے میں آپ دیکھیں اندر سے سوٹ ہیں بہت سے کافی کرسپی ہیں آپ انہیں موننگ بریک فاسٹ میں کھائیے یا ایونگ تی کے ٹائم پر کھائیے یہ کافی اچھے لگیں گے دونوں ہی ٹائم پر اور بچوں کو تو یہ اتنے پسند آئیں گے کہ ہفتے میں چار بار آپ سے یہی بنوا کر کھائیں گے اگر آپ کو یہ نئی طریقے سے بنائے ہوئے ناشتے کی ریسیپی پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگے تو آپ پلیس اسے لائک کریں زیادہ سے زیادہ فیملی اور فرینڈ میں سے ضرور شیئر کریے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب ضرور کریے گا نیچے دیئے گے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریے تاکہ میرے آنے والی نئی ریسیپی کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں ملتے ہیں اگلی نئی ریسیپی کے ساتھ میں بائے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا